آج ہم تبارہ سے نیم نیبرالوجی سیریز لے کر آئے ہیں اور آج کا جو الفیبٹ ہے وہ آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ وہ الفیبٹ ایچ ہے اس کو بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ نام آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے اور نام سوچ سمجھ کے اور دیکھ کے رکھئے کیونکہ وہ پوری لائف خراب بھی کر سکتا ہے اور اچھی بھی تو ایچ جو ہے ایچ پہ ہم بات کریں گے آج ایچ کا اپنا نمبر جو انڈیویجن نمبر ہے وہ نمبر فائف ہے اور نمبر فائف بہت ہی بہترین اور تیز نمبر ہے نمبر فائف میں کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں آج میں تھوڑا سا ڈیٹیلنگ میں بات کروں گی کہ جیسے کہ وہ بہت خوش رہتے ہیں اور بہت ویڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور خوش رہتے بھی ہیں مسکراتے رہتے ہیں اور کبھی بھی کوئی پریشانی آجائے آپ ان اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ پریشان ہیں اور ٹریولنگ بہت پسند ہوتی ہے ان کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فائف جن کے پاس ہوتا ہے چاہے وہ نم نمبر میں ہو یا ان کی گریڈ میں ہو وہ لوگ جو ہیں وہ بہت ویل پاور رکھتے ہیں اور کسی بھی محول میں ایڈیسٹ ہو جاتے ہیں امیر ہوں گے تب بھی غریب ہو گئے تب بھی ہمیشہ مسکرات ان کی چہرے پہ واضح طور پر آپ کو نظر آئے گی اپنے سپاؤس کے ساتھ بہت لونگ ہوتے ہیں ہزبنڈ ہے تو وائف کی بہت کیر کرے گا وائف ہے تو ہزبنڈ اور بچوں کی بہت زیادہ کیر کریں گی تو جن لوگوں کا نام پورے ٹوٹل پہ فائف پہ آتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کے ان کے اندر جو ہے وہ ایک نیچر ڈیولپ ہو جاتی ہے اسی ٹیپ کی ہوتے ہیں بڑے سنسٹیف بھی ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ ایموشنل ہوتے ہیں اور ایموشنل انسان سنسٹیف بھی ہوتا ہے کبھی افسوس ہو جانا سیڈ ہو جانا اچانک سے ابحیز بھی کر سکتے ہیں اچانک سے غصہ بھی آ سکتا ہے اور لونگ تو وہ ہوتے ہی ہیں فیمیل نام کی بات کرتے ہیں ہور ہو رہیہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہور جو ہے ایچ کا فائف ہے سیون او ڈبل اوپی سیون سیون آگے آر کا ٹو ہے ٹوٹل کرنے پہ تھری پہ آتا ہے یہ لوگ بہت وزڈم والے ہوتے ہیں بہت عقل مند ہوتے ہیں بہت ہنر ان کے اندر ہوتا ہے ملٹی ٹاسکر ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں نمبر تھری ٹوٹل نام پہ آ رہا ہے اگر آپ کسی بھی مند کی چھے یا پندرہ یا آپ چوبیس تاریخ کی کسی بھی تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ سکس پرسنالٹی کو ریپریزن کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ نمبر تھری پہ جو نام آ رہا ہے ٹوٹل کر کے وہ کبھی بھی اچھا نہیں رہے گا پریشان رہیں گے موش مطلب آپ فائننشلی آپ جو ہے پریشان رہ سکتے ہیں آپ جو ہے ریلیشنشپ میں پرابلم ہو سکتی یا ہیلتھ آپ کا ایشیوز ہو سکتے ہیں تو یہ ذرا آوائٹ کریں ان لوگوں کے لیے باقی لوگوں کے لیے ٹھیک رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں میل نیم کی بہت ہی کومن نیم ہے حارون اس میں دیکھیں ایج کا فائیف ہے ای کا ون ہے آر کا ٹو ہے او کا سیون سیون این این کا فائیف ٹوٹل پہ نائن پہ آتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت لوگوں کی ہیلپنگ نیچر رکھتے ہیں نائن نمبر والے لیکن جتنا یہ دیتے ہیں جتنے تیزی سے یہ دیتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں تیزی سے کر یہ چھڑ جائیں تو واپس بھی لے لیتے ہیں ادروائز نائن جو ہے وہ ایک اچھا نمبر ہے ایک فیملی نمبر ہے ہیلپنگ نمبر ہے اور بس ان کے اندر غصہ بہت تیز ہوتا ہے نائن نمبر میں اور بہت چلدی بلانٹ ہو جاتے ہیں اور کان کے تھوڑے سے کچھے بھی ہوتے ہیں جو ان سے پہلے جا کے شکایت کر دے گا کہ اس کو مان لیتے ہیں اور ایک دم غصہ آتا ہے اور ایک دم غصہ چلا بھی آتا ہے ان کا بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور گرم دماغ کے ہوتے ہیں اور ان کو بھی ٹریولنگ بہت پسند ہوتی ہے تو نائن نمبر آپ کن لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے جن لوگوں کی کسی بھی منت میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں آٹھ تاریخ سترہ تاریخ چھبیس تاریخ ان کے لیے یہ نائن نمبر کا نام بالکل صحیح نہیں رہے گا بہت پرابلم کرے گا اور جو لوگ کسی بھی منت کی چار تاریخ کو ٹھیک ہے جی تیرہ تاریخ کو 31 تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں بائیس تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں کیونکہ ٹوٹل پہ چار آ جاتا ہے چار کا این ایمی نمبر نائن ہے اور جو لوگ کسی بھی منت کی دو تاریخ گیارہ تاریخ یا بیس تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ نمبر تو ٹیبل نہیں رہے گا تو یہ تھی جی آج ہماری ایج کی سیریز اور آپ لوگ کو کیسا لگا پلیز اپنا فیڈ بیک دیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور آن کریں تاکہ آپ کو جیسی نوٹیفیکیشن ملے تو آپ اس کو سیکھ سکیں اور پین کاپی کے ساتھ لکھ لیں ان نمبرز کو تو آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکیں گے اور دیکھ سکیں گے آگے دیکھتے رہیے میرے چینل ایمانس ورل کو اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ